بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بجپن سے آپ اور میں ایک کہانی سنتے آئے ہیں ایک خرگوش تھا اور ایک کچھوہ تھا دونوں نے مقابلے کی ٹھانی اور ایک دور میں شمولیت اختیار کی دونوں مل کے اس فیصلے پر پہنچے کہ فلان جو پوائنٹ ایکس ہے یا پوائنٹ بی ہے یا پوائنٹ سی ہے وہاں تک ہم نے پہنچنے ہے اور ایک دن مقرر کیا سورے آٹھ بجے دوڑ شروع ہی تو شام تک جو ہے یا چار بجے تک یا چھے بجے تک اس مقام تک پہنچنا ہوگا اب ظاہر ہے کچھوہ بہت آہستہ آہستہ رنگتا ہے جبکہ خرگوش اتنے تیس دوڑتا ہے کہ کچھوہ اس کا مقابلہ تک بھی نہیں کر سکتا بزرگ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ خرگوش اور کچھوہ مل کے چل پڑے خرگوش چند سیکنڈز کے اندر بہت دور نکل گیا یہاں تک کہ کچھوے کو وہ نظر بھی نہیں آرہا تھا اور کچھوہ آہستہ آہستہ رنگتا رہا رنگتا رہا چلتا رہا ایک مقام پر جب خرگوش نے مڑ کے دیکھا تو اسے لگا کہ کچھوہ بہت پیچھے رہ گیا اور اب اس کا پہنچنا ناممکن ہے اسے یہ یقین بھی تھا کہ وہ بہت تیز دوڑتا ہے کچھوہ اس تک پہنچ بھی گیا تو تک بھی وہ بہت جلد دوڑ کے اپنی منزلیں مقصود تک پہنچ جائے گا کیوں نہ دو باہر کا وقت ہے درخت کا سایہ بہت تھنڈا ہے اور اس سائے تلے آرام کیا جائے چنانچہ خرگوش آرام سے سو گیا اس کی آنکھ لگ گئی اور آنکھ نہیں لگی بلکہ وہ بہت طویل وقت تک سوتا رہا یہاں تک کہ کچھوہ رنگتے رنگتے اس مقام تک پہنچا جہاں پر خرگوش صاحب آرام کرے تھے اس نے ایک نظر خرگوش کو دیکھا مسکرایا اور پھر اپنی دوڑ اپنا جو منزل ہے اس کی جانب قدم بڑھاتا چلا گیا وہ جانتا تھا کہ رستے میں ٹھہراؤ کرنا پڑھاؤ کرنا منزلیں مقصود کو کھوٹا کرنے والی بات ہے وہ پڑھتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ وہ منزلیں مقصود پر پہنچ گیا اور پھر جب اچانک خرگوش کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا اوف میں تو چند چند منٹس باقی ہیں مجھے بہت جلد اس منزل تک پہنچنے ایک بار پھر اس نے پلٹ کے نگاہ دوڑائی اور کچھوے کا اتا پتا نہ پا کے مسکر آیا کہ ابھی بھی کچھوہ نہیں پہنچا اور ابھی میں چند کرانچے بھروں گا اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا اور یوں میں نے آرام بھی کر لیا سو بھی لیا اور منزل تک بھی پہنچ گیا اور پھر اس نے دوڑنا شروع کر دیا جتنی اس میں توان آئی تھی وہ دوڑا اور جب وہ منزل پر پہنچا تو وہ دیکھ کر وہ منزل مقصود پر موجود منظر کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہاں پر کچھوہ اس سے پہلے موجود تھا کچھوہ جیت چکا تھا آہستہ آہستہ رینگنے والا بہت خرگوش کی بنسبت بہت آہستہ چلنے والا کچھوہ جیت گیا تھا اور خرگوش جو بہت تیز بھانگتا ہے جو کچھوے سے بہت زیادہ سپیڈی ہے وہ ہار چکا تھا ناظرین محترم کینسسٹینسی تسلسل تواتر کامیابی کی جان ہے آپ ایک کام شروع کرتے ہیں اور اس کے ایک ہفتے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ایک نیا کام شروع کرتے ہیں اس کے ایک ہفتے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں پھر نیا شروع کرتے ہیں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے پھر آپ کو شکست تسلیم کرنی پڑے گی وہ سے مشکل مقام بھی رستے میں آتے ہیں اور ہزار مسائب و آلام بھی آتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے تسلسل کو توڑ دیں یاد رکھیں کہ جب تک آپ اپنے تسلسل برقرار رکھیں گے محنت کو برقرار رکھیں گے کام کرتے رہیں گے تو ایک ایسا مقام ضرور آ جائے گا کہ آخر کار آپ اپنی منزلیں مقصود تک پہنچ جائیں گے سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی کامیابی آسل کرنی ہے ایک طالب علم جو بہت شارپ ہو بہت قابل ہو بہت الٹرہ انٹیلیجنٹ ہو وہ کبھی پڑتا ہے اور کبھی نہیں پڑتا کہ خیر ہے مجھے تو سب کچھ یاد ہو جاتا ہے اور ایکزیم کے ایک مہینے پہلے میں سب کچھ اذبر کر کے امتحان دوں گا ٹاپ کر جاؤں گا اور دوسرا طالب علم جو سمجھتا ہے کہ یار میں مجھے بہت محنت کے ضرورت ہے وہ سلسل سے پڑتا رہتا ہے یقین جانیے وہ طالب علم کچھ میں کی مانت اور انٹیلیجنٹ سٹورنٹ کو خرگوش جس کی مانت پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے یہی کچھ کاروبار کے اندر بھی ہے یہی کچھ زندگی کی ریس میں بھی ہے بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو کسی بھی کام کو شروع کرنے کے بعد تواتر نہیں جاری رکھ سکتے کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے تسلسل نہیں ہوتا کنسسٹینسی نہیں ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ کو کچھ ہوا بننا پڑے گا آپ کو ٹھہرا اور پڑاؤ نہیں کرنے ہوں گے آپ کو بہرحال چلتے چلے جانا ہے چلتے چلے جانا ہے کنٹینیوٹی 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 یاد رکھیں آپ کو یہ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے سرفرانس کریں اللہ تعالیٰ